مبارک بات پانے پینے سے ریلیٹڈ میٹس ان فیکٹس پہ تو پہلا میت یہ ہے کہ ہائی کولیسٹرول فوڈز انہیلڈی ہوتے ہیں انہیں بالکل بھی نہیں کھانا چاہیے تو میں آپ کے بات آ دوں کولیسٹرول ریچ فوڈز کافی بدنام ہے ہارٹ کی ہیلتھ کو لے کے اوورال ہم کولیسٹرول ریچ فوڈ اپنی ہیلی ڈائٹ میں لے سکتے ہیں ان فیکٹ کچھ کولیسٹرول ریچ فوڈ نیٹوشیس فوڈز جیسے انڈے یا دہی وغیرہ آپ اپنی ڈائٹ میں آگر لیں گے تو اس سے آپ کی ہیلتھ کو بوسٹ ہی ملتا ہے ہاں جیسے کی کچھ لوگوں کو کولیسٹرول سے پہلے سے سنسٹیوٹی ہے جیسے کی ہارٹ ڈیزیز ہائیپوٹنشن ڈائیبٹیز وغیرہ وہ لوگ پرہیز کریں ہاں جو لوگ پہلے سے کولیسٹرول ریچ ڈائٹ سے سنسٹیوٹی ہیں یا ہارٹ ڈیزیز ہائیپوٹنشن زبادت کے لیے ہمیں سمول اینڈ فریکونٹ میلز میں کھانا چاہیے کافی ڈائیٹیشنز میٹیبولزم کو بوسٹ کرنے کے لیے اور ویٹ لاز کے لیے اس طرح کے میلز لینے کو کہتے ہیں لیکن اگر آپ ہلتی ہیں اور آپ اپنی انرجی ریکوائرمنٹ کے حساب سے تین ٹائم پر پر فوٹ لے رہے ہیں تو میلز کی فریکنسی میٹر نہیں کرتی ہے لیکن جن لگوں کو کچھ میڈکل کنڈیشنز ہیں جیسے کی ڈائی بیٹیز کورنی آٹری ڈیزیز یا ایریٹیبل باول سنڈروم یا اگر پریگننسی ہے تو وہ لوگ small and frequent میلز لے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں میت نمبر 3 پہ سب طریقے کے سمودیز اور فروٹ جوسز ہیلڈی ہوتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کچھ طرح کے جوسز سمودیز کافی ہیلڈی ہوتے ہیں جیسے نیوٹریئنٹ ڈینس سمودیز یا فریشلی میڈ جوسز اور ان سے باڈی میں وائٹیمینز اور انٹی آکسیڈنٹس بھی آپ کو ملتا ہے لیکن مارکٹ اور سٹورز میں پائے جانے والے بہت سارے پیکٹ جوسز میں بہت ساری شگرز کیلوریز اور کیمیکلز ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی میں ویڈ گین اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈ شگر ڈس ریگولیشن یا آپ کے داتوں کی سمسیہ کر سکتے ہیں اسی لیے ہمیں جوسز اور بیوریجز کو فریشلی میڈ گھر پہ لے کے ہی پینا چاہیے تو آج کے لیے اتنا ہی اگلے اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ویڈ لاؤس اور ویڈ گین کو لے کے کچھ اور میٹس اور فیکٹ پہ تب تک کے لیے دیجئے اجازت سلام علیکم خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی